سلام علیکم دوستو میں ہوں ترمیٹا انزلافٹ اسلامباد پاکستان سے لاس ویڈیو میں ہم نے ایر ڈوائس کنیکٹیوٹی دیکھی اور اس ویڈیو میں ہم ڈوائس کو آن کر کے اس کے اندر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سامنے سے آپریٹ کر سکتے ہیں سو یہ ساکٹ ہے یہ جس طرح پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر آپ کی پاور لگے گی آپ پاور آپ اپنی پاور آوٹلیٹ میں لگائیں گے میں برحال اس ویڈیٹا بنگ پہ ہوں تو میں اسے آن کر لیتا ہوں جب آن کرتے ہیں تو ہب کی لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے ایک دفعہ بلنک کرتی ہے پیڈ کی لائٹ بھی اگر ہم اسے دیکھیں گے تو یہ بھی اس میں ہمارے سامنے مین مینیو آ جاتا ہے فیلال کوئی ریس یا ٹریننگ ایکٹیویٹیڈ نہیں ہے ایٹس اوکے اب ہم جاتے ہیں کہ اس کے مینیوں میں کس طرح جائیں گرین اور ریڈ ان دونوں کو تین سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اب یہ آگے مینیو کے اندر اگر آپ کی کوئی ریس آن نہیں ہے تو آپ اپنے پیجن کو ویو بھی کر سکتے ہیں کسی حد تک ایڈیٹ بھی مثلا اس میں جائیں گے تو اب سارے آپ کے پیجن آ رہے ہیں اسے اوپر نیچے نیکس ہوگا رہا ہوگا مینیو سے نکلنا ہے تو اس طرح مینیو میں آنا ہے تو گرین والا دبایا اب یہ چابی بنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ایڈیٹ ایڈیٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ سیکس کا سیمبل ہے اب یہ اوپر دیکھیں میل لکھا ہوا رہا ہے ایم اسے میں چینج کرتا ہوں یہ فی میل بن جائے گی میں میل کرنا چاہوں گا تو میل کر لوں گا سو یہ چینج ہم کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہیں کروس سوری یہ میل فی میل کا نہیں ہے تو نا سے ہم پیجھا آ جاتے ہیں اس میں پیجن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیکس چینج کر سکتے ہیں دوسرا ہے ڈیٹ ٹائم کا اس میں جائیں گے اس پر کلک کریں گے ڈیٹ ٹائم آ جائے گی اگر آپ نے ڈیٹ یا ٹائم چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے اگر اگلی چیز پر جانے تو اس پر جانے مثلا ڈیٹ آج دو ہے تو ٹھیک ڈیٹ میں نے اسے دو ہے تین ہو گئی مجھے دو چاہیے میں دو کر لوں گا ایرو سے آگے جائیں گے پھر یہ اس پر جائیں گے یہ ٹائم بھی ٹھیک ہے یہ سولہ کا مطلب چار تو ہمارے چار تھے نہیں تین بج کے کچھ ٹائم ہوا ہے تو ہم اسے تین پی کر دیتے ہیں اینٹیمٹک کرتے کرتے ہمیں ہی در جائیں گے تو پھر وہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ سارے چینج ہوگی آپ کر دیں یس وہ سیٹ ہوگی اس کے بعد سسٹم اسے ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہ انٹینہ کا ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنے کنیکٹیڈ ہیں تو میرا اس وقت ایک ہی کنیکٹیڈ ہے اس مینیوں میں آکے اگر میں انٹینہ کے اوپر کچھ کروں گا رنگ سکین تو یہ دیکھیں لائٹ آن ہو جاتی گیا ٹھیک ہے اور پھر یہ ادھر بی بھی کرتے ہیں ڈیوائس کے اوپر تو اس طرح آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کینٹینوں کا سٹیٹس ہوکے بتا رہا ہے جی ایک سے زیادہ ہوں گے تو اوپر نیچے کرنے سے آپ اگلے دیکھ سکیں گے ہم اس سے بھی باہر آ جاتے ہیں پھر یہ پرنٹ ہے اگر آپ کو کوئی پرنٹ چیز کرنی ہے تو پرنٹر ساتھ لگا ہو تو یہ آپ کو پرنٹ کے آپشن دے دیتا ہے مثلا کپل لسٹ کر سکتے ہیں آپ آرائیول لسٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو پرنٹ کا بٹن دوائیں گے پرنٹر ساتھ اٹیچ ہوگا تو ہمارے برڈ اور اس کا اگلے اس کا ای زمبر آ جائے گا اور آرائیول میں آرائیول لسٹ پرنٹ ہو جائے گی تو اب یہ پرنٹر اٹیچ نہیں ہے جب میں کروں گا تو ایرر دے گا پھر اس کے بعد آ جائیں تو یہ کلیر ریس ہے جب آپ کی ریس کلوز ہو جاتی ہے اور جو ریس کے برڈ ہیں وہ آپ ٹریننگ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کلیر ریس پر آتے ہیں اور اس سکرین والے کو پھر تین سیکنڈ کے لیے دبائیں گے برحال اس نے ریس اس کو کہا جی کوئی ریس ہی نہیں ہے میرے پاس پھر اگر پیجن ہے دیٹ ٹائم اور یہ تیسرا سسٹم اچھا سسٹم کہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے دیکھیں جی پی ایس تو ٹھیک ہے لائیو کا سٹیٹس نہیں بتا رہا وہ اس لیے کہ میری ڈیوائس ابھی انڈور پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس موبائل نیٹورک کے سگنل نہیں آ رہے جب میں اسے کسی اوپن جگہ پہ جاؤں گا تو یہاں پہ اس کا پرسنٹ ایج آ رہا ہوں گے کہ دس پرسنٹ سگنل آ رہا ہے بیس پرسنٹ آ رہا ہے تیس پرسنٹ آ رہا ہے تو وہ پھر آپ کو مصر صاحب سے پتا لگ جائے گا سو برحال یہاں پہ زیرو اگر ہوگا تو آپ کا آن لائن پوچھ نہیں ہوگا تو آپ کے یہ بڑھنا چاہیے پھر اس طرح ہی آپ کا ساوٹوئر ورجن بتا رہا ہے پائپ پائنٹ ٹو اگر اس کا لیٹس آیا ہوگا اور یہاں پہ انٹرنیٹ آ رہا ہوگا سگنل آ جائیں گے تو یہ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے خود با خود یہ تو جنرل انفرمیشن ہے پھر یہ چاہب یہ کیے ہم اس والی چاہب یہ پہ جب کلک کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں پوچھتا ہے آئی ڈی اور پاسورڈ یہ آپ کا آن لائن یوزر کا آئی ڈی اور پاسورڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کو جو ایڈمنسٹریٹر ہیں بینزنگ والے وہ پروائیڈ کرتے ہیں جب آپ کا اپروول آ جاتا ہے تو آپ کے آن لائن پینل کے اندر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے تو اس آئی ڈی اور پاسورڈ کو یہاں پہ انٹر کر کے آپ اوکے کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیوائس کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوائس آن لائن ہو جاتی ہے ہم اس پہ جاتے ہیں نیکس 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 سب کچھ کر دیا اس کے بعد اوکے دبا دیا اس کے علاوہ اسی سسٹم کے اندر اس سسٹم میں گئی جاندی اس چاہبی میں سمجھا کہ یوزر نے پاسورڈ دیا اور اس کی کو اگر ہم دباتے ہیں تو پھر یہ آپ اس کی برائٹنس وغیرہ کوئی کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ آواز کا آگیا آرہا اسی طرح یہ دیکھیں یہ 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 تو جو بھی آپ کو اچھا اس کا لگتا ہے سوٹیبل اس میں کر سکتے ہیں اس طرف آگیا اس کا مطلب اب یہ والی چیز بڑھائی گی یا کم ہوگی یہ کرنے کے بعد اوکے کر دیں تو آپ کے سب یس ہو گیا اچھا ابھی میں کیونکہ کوئی ٹریننگ ریس بھی کلیر ہے سارے برڈ ٹریننگ میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے گھر میں ٹریننگ آن کرنے ٹاس پہ گئے ہیں ٹاس سے چھوڑے ہیں برڈ اور آپ چاہتے ہیں آپ کو پتہ لے گا واپس آنے کا تو یہ گرین والا بٹن آپ تین سیکنڈ کے لیے دبائیں گے تو ٹریننگ آن ہو جائے گی اور واپس آ کے جب یہ ریڈ والا تین سیکنڈ کے لیے دبائیں گے تو ٹریننگ آف ہو جائے گی اور اگر یہ لائیو ہوگا تو آپ کو وہاں پوش نوٹیفکیشن بھی آ جائے گی میں ابھی ٹرائے کرتا ہوں لیکن بعض گاتھ کیونکہ یہ اب ابھی لائیو نہیں ہوا تو یہ شاید ٹربل بھی کر جاتا ہے ٹریننگ میں ہم نے تین سیکنڈ کے لیے دبائیا ٹریننگ ایکٹیویٹ ہوگی اب ہم ہمارے لافٹ کے اوپر جو ہی برڈ آئیں گے اور اس پہ پیڈ پہ کلک کریں گے اپنا پاؤں اس کے اوپر لگائیں گے تو وہاں لائن پوش نوٹیفکیشن میں چلا جائے گا ایون ٹریننگ آن کریں گے تب بھی آپ کو نوٹیفکیشن آ جاتی ہے اور اسے بند کرنا ہو تو اس ریڈ والے کو تین سیکنڈ دعایا تو یہ آپ کی ٹریننگ آف ہوگی سو یہ اوورال مینیو ہے اس کا اور یہ اس کا یوزج ہے سو فولی اگر کوئی اور چیز ہوتی ہے تو میں اسے اقلی ویڈیو میں کور کروں گا